36 گھنٹوں میں الیکشن کا اعلان حکومت کی طرف سے پہلا استیفہ آ گیا اسلام آباد سے اہم ترین پارٹی کے رہنما کراچی روانہ وزیر آزم ہاؤس میں پیکنگ شروع ہو گئی عمران خان میچ پہلے ہی دن جیت چکا تھا لیکن کچھ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنی تھی اب بات ایک نہیں دو استیفوں تک پہنچ چکی ہے اسلام آباد سے کون سا اہم لیڈر فرار ہو چکا ہے پہلا استیفہ تو ظاہر سی بات ہے شہباز شریف کا چاہیے لیکن دوسرا استیفہ کون سا چاہیے اس استیفہ کا معاملہ پہلی بار کیوں سامنے آیا پچھلے دو تین دن اتنے ہی اہم کیوں ہیں چھ اہم استیفہ لکھے جا چکے ہیں لیکن ایک طرف سے بس آنکھ کا اشارہ چاہیے پاکستان میں 36 گھنٹوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں ایک بہت بڑی قربانی کا وقت آن پہنچا ہے ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں اب ون آن ون میس کا وقت ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شہباز شریف مودی اور رانہ سناولہ کیسے امید شاہ بن چکے ہیں جو کرنا ہے کر لیں یہ حقیقی آزادی مارچ اب رکنے والا اب کسی کو نہیں چھوڑے گا اس ٹاپک کا باقاعدہ آگاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اسلام آباد میں مایوسی کے بعد امپورٹڈ حکومت کو اکیلہ چھوڑ کر باقی جماعتیں اسلام آباد سے فرار باقی سب لیڈر کیوں فرار ہوئے نون لیگ کی قیادت بیک فوڈ پر چلی گئی گیارہ جماعتوں کا اظہار لا تعلق گئی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں نون لیگ پھنس چکی ہے بات اب الیکشن سے بہت آگے نکل چکی ہے اسلام آباد سے اہم جماعت کی قیادت ہیلیکاپٹر سے فرار ہو چکی ہے رانہ سناولہ مکمل طور پر فیل ہو گئے امپورٹڈ حکومت کو فیس سیونگ تک نہ مل سکی اب سے 36 گھنٹے تک پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے جو ایک تاریخ بن جائے گا اسلام آباد میں ایک نہیں چھے استیفے تیار ہیں بس ایک معاملہ ابھی فسا ہوا ہے وہ در حقیقت کیا ہے یہ چھے لوگ کون ہیں اور اپنا استیفہ دے کر اسلام آباد کیوں چھوڑ چکے ہیں ناظرین 9 سے 11 بجے کے درمیان اسلام آباد وزیراعظم ہاؤس سے بڑا اعلان ہوگا 3 سے 5 دن میں اہم فیصلے ہونے والے ہیں جن کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بیک اینڈ پر سب کچھ تیہ ہو چکا ہے امپورٹڈ حکومت نے نہ رہنا تھا نہ رہ سکتی نہ اس کو کوئی رکھنا چاہتا ہے کچھ لوگوں کی ضد تھی اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے حقیقی آزادی مارس کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج پاکستان کی سیاست کا اہم دن ہے 3 سے 5 دن میں اہم فیصلے ہو کر رہیں گے ڈرپوک بھگوڑے کبھی سعودی عرب میں پناہ لیتے ہیں اور کبھی بیماری کے بہانے یہ لوگ لندن بھاگ جاتے ہیں عدالت میں فرد جرم آئد ہونا ہو تو ان کو چک پڑ جاتی ہے یہ لوگ اداروں کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں اور ادار کے لیے جوتے چارتے ہیں مطلب ہو تو پاؤں میں پڑتے ہیں نہ ہو تو گلے پڑتے ہیں پاکستان بننے جا رہا ہے ایک قوم بننے جا رہی ہے ایسے حالات پر فوج عدلیہ پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے نیوکلئر ملک اور اس کی معیشت کو سازشیوں کے ہاتھوں تباہ کیا جا رہا ہے راول پنٹی کے لوگوں سے درخواست ہے نکلیں اور عظیم تحریک کا حصہ بنیں یہ تحریک چوروں لٹیروں سازشیوں کو نیستو نابود کرنے جا رہی ہے ناظرین پاکستان میں سیاسی سطح پر تو مارچ میں تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ہی بونچال آ گیا تھا لیکن مئی میں پڑنے والی غیر معمولی گرمی میں ملک کا سیاسی درجہ حرارت بھی بڑتا چلا گیا جس کے بعد آج وہ دن آیا جب رات کو عمران خان ایک بڑا مارچ لے کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہوئے خان کو جس دن نکالا گیا تھا جس طرح عوام خان کے حق میں نکلی تو عمران خان نے آدھا میچ جیت لیا تھا خان نے پہلے اسلام آباد میں لوگوں کو اکٹھا کیا ناظرین پھر وہ پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں گئے لوگوں کی سپورٹ کو دیکھ کر عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اسلام آباد کا محاصرہ کرے گا لیکن لانگ مارچ کا اعلان جس طریقے سے کیا گیا وہ بھی اپنی جگہ ایک اہم نکتہ ہے پہلے ملتان کے جلسے میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا جانا تھا مگر ایسا نہ ہو سکا اور یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ پی ٹی آئی شاید اس فیصلے پر نظر سانی کر رہی ہے مگر جب پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران عمران خان نے اچانک لانگ مارچ کا اعلان کیا تو سیاسی اور سماجی حلقوں میں حیرانی پائی گئی کہ گرم ترین موسم میں لانگ مارچ کیسے ہوگا اور پھر پڑاؤ کی شورت سری نگر ہائیوے کا مقام جہاں سائے کا بھی فقدان ہے آخر ایسا کیوں ناظرین کچھ دن قابل تک حکومتی حلقوں میں بھی جلد انتخابات کے نکاد کی آوازیں اٹھ رہی تھیں مسلم لیگ نون کے اندر ایک اہم دھڑا جلد انتخابات کا حامی تھا اور بیانات میں اس کا اظہار بھی کر رہا تھا لیکن پھر حکومت اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے بیانات آئے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور کسی طور پر بھی فور انتخابات کی طرف نہیں جائے گی اس تناظر میں عمران خان کا لانگ مارچ کا فیصلہ خاصا مانی خیز ٹھہرتا ہے اگر یہ لانگ مارچ اپنے مطلوبہ نتائج پانے میں ناکام رہتا ہے تو عمران خان کی مقبولیت پر کیا فرق پڑے گا اور اس سے آنے والے انتخابات میں ان کی پارٹی کی کر کردگی کس حد تک متاثر ہوگی اور اگر عمران خان کا مطالبہ پورا ہوتا ہے تو پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ناظرین یہ وہ سوالات تھے جو ہر کسی کے مائنڈ میں تھے لیکن اب سب کچھ کلیر ہو چکا ہے اتحادی جماعتوں پر مشتمل اس حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں اب کسی وقت بریکنگ نیوز چل سکتی ہے دو ایسے کام ہیں جن کا کرنا اس حکومت کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ کام امپورٹڈ حکومت کے نہیں ہیں اس پر عملی طور پر حکومت ختم ہو چکی ہے شہباز شریف کسی کی نوکری کر رہا ہے یا پھر ملک کی مفاد میں کچھ لوگوں نے دو فیصلے کروانے ہیں وہ آج یا کل ہو سکتے ہیں جس کے بعد یہ حکومت اچھے بچوں کی طرح نکل جائے گی اسلام آباد میں موجود لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پریکٹیکلی حکومت اس وقت ختم ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کے استیفے تیار ہیں کچھ لوگ کچھ دن مزید عمران خان کو تھکانا چاہتے ہیں نون لیگ لیڈرز خود آفر کر چکے ہیں وہ حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی ویٹ کریں عمران خان اسلام آباد میں کل ایک فاتح لیڈر کی طرح داخل ہوا جس طرح عوام عمران خان کے ساتھ نکلی خان صاحب کا کانپیٹنس لیول الگ ہی نظر آ رہا تھا ہم نے اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان وزیر آزم اور مسند اقتدار پر فائز تھے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں پھر جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو یہ آواز اُبھرنا شروع ہوئی کہ اس سارے معاملے میں فوج نیوٹرل ہے سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے اور اس کے کامیاب ہونے تک پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین نے اتنی شد و مد سے فوج کو نیوٹرل رہنے اور پھر مداخلت کی اپیل نہیں کی تھی جو وہ اسے لانگ ماز کے دوران کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں فوج نیوٹرل تھی کمنٹ باکس میں بتائیں عمران خان اسلام آباد میں کل ایک فاتح لیڈر کی طرح داخل ہوا جس طرح عوام عمران خان کے ساتھ نکلی خان صاحب کا کانفیڈنس لیول الگ ہی نظر آ رہا تھا ہم نے اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان وزیر آزم اور مسند اقتدار پر فائز تھے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں پھر جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو یہ آواز اُبھرنا شروع ہوئی کہ اس سارے معاملے میں فوج نیوٹرل ہے سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے اور اس کے کامیاب ہونے تک پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین نے اتنی شد و مد سے فوج کو نیوٹرل رہنے اور پھر مداخلت کی اپیل نہیں کی تھی جو وہ اسے لانگ ماز کے دوران کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں فوج نیوٹرل تھی کمنٹ باکس میں بتائیں کیا آپ کے خیال میں فوج نیوٹرلی